بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس سکس کی آسان سندھی میں سبق ناؤں یعنی نوہ سبق خان بہادر حسن علی آفاندی صاحب کے بارے میں پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اس سبق کا باقاعدہ آغاز ہم بلند خانی یعنی ریڈنگ سے کریں گے سندھ جے مسلمانن جی تعلیم این ترقی لائے جن مانہن پان پتوڑیو خان بہادر حسن علی و انہن ماں حک ہو ہن سندھ جے مسلمانن جی تعلیم جی ترقی لائے جے کا کوشش گئی تہن لائے سندس نالوں ہمیشہ زندہ رہن دو خان بہادر حسن علی آفاندی حدراباد جے حک موزز خاندان میں سن ارنہ سو تیہ ایسوی میں جاؤ ہو انا ننڈ ہوئی ہو تہ سندس والد میاں محمد احسان وفات کری ہو پیو جی وفات کھا پوئے سندس پرورش سندس وڈے بھاو امید علی جی نظردھاری ہیٹ تھی خیس ننڈ ہوندے دینی این شروعاتی تعلیم لائے مکتب میں ویہاری ہوئیو تعلیم وٹھن کھا پوئے ویہن روپیان ماہوار پگھار تھی پتن تے منشی مکرر تھے پر پوئے جلد ای نوشیر فیروز جے ڈپٹی کلیکٹر وٹ منشی جی جائے ملیاس سندس وڈے بھاو امید علی جی مند خان ایہائی خواہش ہوئی تر حسن علی انگریزی پڑھے کو آلہ اہدو حاصل کرے حسن علی بھاو جی خواہش انی پہنچے شوک جے کرے ایک عیسائی دوستی مدد ساں تمام سٹھی انگریزی سکھی ورتی پوئے کھیس جلدی کراچی زلے جے کوٹ میں سرشتے دار مکرر کئی ہوئیو کوٹ میں رہن کرے کانون سکھن جو شوک تھے جلدی اہرود ماہر تھی ہوئیو جو ان وقت جے جج کانون جے امتحان پاس کرن کھاں سوائے ہی خیس سرکاری وکیل مکرر کئے جتنا پڑھا گیا اب اس کا اردو ترجمہ کر لیتے ہیں یعنی سندھ کے مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے جن لوگوں نے کوششیں کی خان بہادر حسن علی آفندی بھی ان میں سے ایک تھے ہن سندھ کے مسلمانوں کی تعلیم اور ترقی کے لیے جو کوشش کی اس کی وجہ سے ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا خان بہادر حسن علی آفندی حیدرباد جے ایک معزز خاندان میں سن ارنہ سو تیہ عیسوی میں جاؤ ہو یعنی خان بہادر حسن علی آفندی حیدرباد کے ایک معزز خاندان میں سن اٹھارہ سو تیس عیسوی میں پیدا ہوئے انہاں نندھو ہی ہو جہاں سندھ سے والد میاں محمد احسان وفات کری ہو یعنی ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کے والد میاں محمد احسان وفات پا گئے پیو جی وفات کا پوئے سندس پرورش سندس وڑے بھاؤ امیر علی جی نظردھارے ہیٹھ تھی یعنی والد کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی امیر علی کے زیرے نگرانی ہوئی خیز نندے ہوتے دینی شروعاتی تعلیم لائے مکتب میں ویہارے ہو جو یعنی آپ کو بچپن میں دینی اور ابتدائی تعلیم کے لیے مکتب میں بٹھایا گیا یعنی جہاں تعلیم حاصل کی جاتی ہے تعلیم وٹھنکہ کوئے ویہن روپین ماہوار پگھار تھی یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیس روپے ماہوار یعنی مہینہ آپ کو سیلری ملی سیلری لگ گئی پتن تے منشی مکرر تھو یعنی دریا گھاٹ میں آپ منشی مکرر ہوئے یعنی سپروائزر مکرر ہوئے پر پوئے جلد ہی نوشیر فیروز جے ڈپٹی کلیکٹر وٹ منشی جی جائے ملی یعنی پھر جلد ہی نوشیر فیروز کے ڈپٹی کلیکٹر کے پاس منشی یعنی سپروائزر کی جگہ ملی سندس بڑے بھائی امید علی جی مند کھان یہاں ہی خواہش ہوئی تا حسن علی انگریزی پڑھے کو آلہ عہدو حاصل کرے یعنی آپ کے بڑے بھائی امید علی کی شروع سے یہی خواہش تھی کہ حسن علی انگریزی پڑھے اور کوئی آلہ عہدہ حاصل کرے حسن علی بھاؤ جی خواہش ای پہنچے شوک جے کرے ایک عیسائی دوست جی مدد ساں تمام سکھی انگریزی سکھی بڑھتی یعنی حسن علی نے بھائی کی خواہش اور اپنے شوک کی وجہ سے ایک عیسائی دوست کی مدد سے بہت اچھی انگریزی پوری سیکھ لی پوئے کیس جلد ہی کراچی زلے جے کوٹ میں سرشتی دار مکرر کئی ہوئی ہو یعنی پھر جلد ہی آپ کو کراچی زلے کے کوٹ میں سرشتی دار مکرر کیا گیا سرشتی دارت کہتے ہیں جج کے زیرے دست یعنی زیرے نگرانی جو عملہ ہوتا ہے اسے سرشتی دار کہتے ہیں کوٹ میں رہن کرے کانون سکھن جو شوک تھے یعنی کوٹ میں رہنے سے یا رہنے کی وجہ سے کانون سیکھنے کا آپ کو شوق ہوا جلد ہی ایڑوت ماہر تھی ہو جو ان وقت جے جج کانون جے امتحان پاس کرن کھا سوائے ہی کھیس سرکاری وکیل مکرر گئے ہو یعنی جلد ہی آپ ایسے ماہر ہو گئے کہ اس وقت کے جج نے امتحان لینے کے بغیر ہی آپ کو سرکاری وکیل مکرر کیا ان وقت سندھ جا مسلمان تعلیم میں گھڑوں پڑھتے پیل ہوا حسن علی کھے ہر وقت مسلمان جی تعلیم اے ترقی جو فکر رہن دو ہو انہی کرے مسلمان جی تعلیمی وادھاری اے صدھاری لائے ایک انجمن تھائیں جہیں جو شاکھوں سجی سندھ میں قائم کئیں کچھ وقت خواب ہوئے ایک بڑو پلاٹ حاصل کرے عرنہ سو پنجاسی عیسویں میں ایک شاندار مدرسو اٹھار آئے ہیں جو سندھ مدرسو الاسلام جنالے ساں انہیت آئیں کراچی میں قائم آئے ان مدرسے ماہ کے طرح ہی مسلمان تعلیم حاصل کرے نکتہ آئیں کے طرح ان عرب تعلیم وٹھی ریا آئیں یہ وہ فکر ساں چاہے سک جے تھو پاکستان جے بانی قائدی آدم محمد علی جینا پر شروعات تعلیم ان مدرسے میں ورتی ترکی آئیں یونان جے وچ میں جنہیں جنگ لگی ترہیں ان کوشش کرے ترکی جے زخمی سپایان لائے وڈیوں وڈیوں رکوں گڑکیوں سندھ سے انہی خدمت جے کرے ترکی جے سلطان کھیس افندی جو لکب لینوں سندھ جے ان نیک مرد ویہ آگسٹ عرہ سو پنجانوے عیسمی تے وفات گئی جیس نائی سے تو مدرسو قائم ہوں دو تیس نائی خان بہدر حسن علی آفندی جی قومی محمد جو مثال قائم رہن دو جتنا پڑھا گیا اب اس کا بھی اردو ترجمہ کر لیتے ہیں ان وقت سندھ یا مسلمان تعلیم میں گھنوں پٹھتے پیل ہوا یعنی اس وقت سندھ کے مسلمان تعلیم میں بہت زیادہ پیچھے تھے حسن علی کے ہر وقت مسلمان جی تعلیم آئیں ترکی جو فکر رہن دو ہو یعنی حسن علی کو ہر وقت مسلمانوں کی تعلیم اور ترکی کی فکر رہتی تھی انہی کرے مسلمان جی تعلیمی وعدہاری این صدھاری لائے ایک انجمن ٹھایایں یعنی اسی وجہ سے مسلمانوں کی تعلیمی ترکی اور ترویج کے لیے ایک انجمن بنائی جہاں جو شاخوں سجے سندھ میں قائم گئے ہیں یعنی جس کی شاخیں جس کی برانچز پورے سندھ میں قائم کی کچھ وقت کا پوئے ایک وڈو پلات حاصل کرے یعنی کچھ وقت کے بعد ایک بڑا پلات حاصل کر کے ارنہ سو پنجاسی عیسویں میں ایک شاندار مدرسو تھا رہائیں یعنی اٹھارہ سو پچاسی عیسویں میں ایک شاندار مدرسہ بنوایا جو سندھ مدرسط الاسلام جنالے ساں انجاتائیں کراچی میں قائم آئے یعنی جو سندھ مدرسط الاسلام کے نام سے ابھی تک کراچی میں قائم ہے یعنی اس مدرسے سے کتنے ہی مسلمان تعلیم حاصل کرے نکتہ آئیں یعنی اس مدرسے سے کتنے ہی مسلمان تعلیم حاصل کر کے نکل چکے اور کتنے ہی اب بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں یعنی یہ فخر سے کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے بانی قائد آزم محمد علی جنہ نے بھی شروعاتی یعنی ابتدائی تعلیم اس مدرسے یعنی سندھ مدرسط الاسلام سے حاصل کی ترکی یونان جے وچ میں جڑھیں جنگ لگی یعنی ترکی اور یونان کے پیچ میں جب جنگ لگی جڑھیں ان کوشش کرے ترکی جے زخمی سپائیوں لائے وڑیوں وڑیوں رکموں گڑ گئیوں یعنی پھر انہوں نے کوشش کر کے ترکی کے زخمی سپائیوں کے لیے بڑی بڑی رکمیں یعنی رکوم جمع کی سندھ سے انہی خدمت جے کرے ترکی جے سلطان کھیس افندی جو لکب دنوں یعنی آپ کی انہی خدمات کی بدولت ترکی کے سلطان نے آپ کو افندی کا لکب دیا سندھ جے ہن نیک مرد ویہ آگست آرہ سو پنجانوے عیسوی تے وفات گئی یعنی سندھ کے اس نیک مرد نے بیس آگست آٹھارہ سو پچاسی سوری پچانوے عیسوی میں وفات کی جیس نائی سندھ مدرسوں قائم ہندو تیس نائی خان بہدر حسن علی آفندی جی قومی محبت جو مثال قائم رہندو یعنی جب تک سندھ مدرسات الاسلام قائم رہے گا تب تک خان بہدر حسن علی آفندی کی قومی محبت کی مثال بھی قائم رہندی اس سبق کا مرکزی خیال یا خلاصہ یہ ہے کہ اس سبق میں سندھ کے ایک معزز خاندان کے ایک محنت شخص کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس نے محنت کر کے علم حاصل کیا اس وقت تعلیم حاصل کرنا بہت مشکل تھا مگر حسن علی آفندی اپنے شوق کی وجہ سے وکیل بن گئے اس مرد مجاہد نے مسلمانوں کی تعلیم کیلئے بہت جد و جہد کی آخر کار کراچی میں ایک پلوٹ حاصل کر کے سندھ مدرسہ الاسلام کے نام سے ایک مدرسہ قائم کیا بنایا آپ نے یونان اور ترکی کی لڑائی کے وقت ترکی کی مالی مدد کی جس کی وجہ سے ترکوں نے انہیں آفندی کا لکب دیا اور آپ کی وفات بیس اگز اٹھارہ سو پچانوی عیسوی کو ہوئی مجھے امید ہے کہ اس سبق میں تمام اسٹوڈنٹس کو آسانی سے پورا سبق اور اس سبق کی تمام باتیں سمجھا گئی ہوں گی اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو اور اگلی لیکچر میں ملاقات ہوگی تب تکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی